اس بات کا بھی شکریہ کرو کہ ڈیجیٹل جو سورسز ہیں ہمارے پاس اپورٹینٹیز ہیں ڈیجیٹل ان کو یوز کر کے اچھا ڈی این جو ہے وہ یہ کام ساتھ ساتھ کر رہا ہے تو that is very good اور اپنے ساتھیوں کو جو دیکھ رہے ہیں اور جو دیکھتے رہیں گے ریکارڈنگز اس کو میرا سلام اور میں آج خوشی سے مطلب یہ ٹاپکس تو خوشی والے نہیں ہیں لیکن مجھے آپ سے بات کرنے میں خوشی ہو رہی ہے کیونکہ جتنے یہ hidden ٹاپکس ہیں نا یعنی ہمارا معاشرہ جو ہے وہ کچھ بھی کر لے گا ان کو دبائے رکھے گا اور ان کو جیسے لوگوں کو نظر نہ آئے تو اس لیے مجھے خوشی ہوتی ہے جب اس پر بات ہوتی ہے کہ کم از کم ہم لوگ وہ ہیں کہ جو یہ myth مغالطہ توڑتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں اس پر بات کرو اس کو آنکھیں کھول کے دیکھو اس کو نام دو اور اس کو اکنالیج کرو کہ یہ ہے ورنہ نہیں ایسے ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ وہ زندگیوں سے غائب ہو جائے تو میں آج بات کروں گی گھرے لتشدد کے اوپر اور آپ کو معلوم ہے ساری دنیا جو ہے یہ دن مناتی ہے جو وائلنس اگینس وومن کے اوپر ایک دن کا تیون کیا ہے تاکہ اس پر بات ہو سکے اور پھر ہیومن رائٹس کے دس دسمبر ہیومن رائٹس کا دن ہے تو اس دن تک جو اچھے کام کرتے ہیں اپنے سماجی کام کرتے ہیں وہ یہ کیمپین کو لے کر چلتے ہیں اور ایچ ایڈی این بھی ایسا کر رہی تو مجھے بہت خوشی ہے تو سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی گھرے لیتشدد کو ہم کیسے ڈیفائن کرتے ہیں یا اس کی تعریف ہم کیا کرتے ہیں پہلے تو زمانے ایسے گزرے صدیاں گزریں دہائیاں گزریں جب یہ بڑا common issue تھا اور اس کا کوئی نام لینے کی جرت نہیں اس پہ بات نہیں کرتے تھے تو وہ ایسے کہتے تھے کہ کیا ہے نا یہ کوئی ایشو ایک نام تو نہیں ہے لیکن ایک زمانہ تھا جب یہ ایشو پہ بات بھی ہوئی اور کچھ ملکوں میں اس پہ تھوڑا سا intellectual کام بھی ہوا academia کا کام بھی ہوا تو مجھے یاد ہے کہ بڑے مشہور کچھ papers نکلے تھے جو بریٹش سے نکلے تھے وہاں پر battering کا لفظ use کیا تھا اور یہ دیرے لفظ popular ہو گیا تھا wife battering یعنی کہ بیوی کو مارنا ٹھیک ہے اور اس میں پھر لوگ جو ہیں وہ باقی کا domestic violence شامل نہیں کرتے تھے یہ وہ تو ہمارے جیسے جس طرح پاکستان میں یا ساؤت ایزیا میں جو ہیں تو domestic violence یا domestic abuse لفظ زیادہ مشہور ہوا کیونکہ جب ہم domestic کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ family سے linked جتنے بھی لوگ ہیں چاہے ساس ہو چاہے سوسر ہو چاہے بھائی ہو چاہے خامند کا بھائی ہو جو بھی گھر والے باشندے کسی عورت پہ ظلم کرتے ہیں یا کسی پہ بھی ظلم کرتے ہیں یا تو abuse کرتے ہیں abuse ذرا ہلکا لفظ اس لیے ہے کہ abuse میں physical beating نہیں آتی violence جو ہوتا اس میں physical beating بھی آتی ہے مگر اس کو لوگ عام طور پہ صرف physical beating تک ہی رکھتے ہیں جبکہ violence بھی ایک broader term ہے abuse بھی ایک broader term ہے اور آج میں بات بھی کروں گی اس کو کہتے ہیں cycle of abuse تو میں اس کے اسپیکٹس جو ہے نا اس پہ ذرا سی بات کروں گی تاکہ وہ ہمارے سب کے ذہنوں میں آ جائیں اور ہم اس کو دیکھنا بھی شروع کر دیں اور اس پہ بات بھی کرنا شروع کر دیں ٹھیک ہے تو میں وہی سے شروع کر لیتی ہوں جس تاکہ ہمارا domestic abuse domestic violence جو ہے اس پہ تھوڑا سا اور پر چار ہو جائیں جیسے میں نے کہا یہ جس طرح کئی دفعہ بیٹے بھی خدرے ہو جاتے نا بہت ان کو ماں روکتی ہیں تو وہ کبھی ماں کو بھی مارتے ہیں تو یہ بھی اس میں حصہ ہے یعنی domestic میں یہ بھی آ جاتا ہے کہ کوئی بھی گھر کا رشتہ گھریلو رشتہ ہو وہ دوسرے پہ ہاتھ اٹھائے تو ایسے ہی ہوتا ہے اور اگر ماں بیٹوں کو بچوں کو بیٹیوں کو بیٹوں کو مارتی ہیں تو وہ بھی domestic violence ہو جاتا ہے مگر ہم آج جو بات کر رہے ہیں وہ زیادہ ہم کریں گے اس پہ جو سب سے زیادہ common ہے ٹھیک ہے اور وہ وہ ہے جب خامد اپنی بیوی کو مارتا ہے یا ترہ ترہ کے ظلم کرتا ہے اور اس کو سمجھنا بہت مشکل مشکل تو نہیں ہے لیکن ضروری اس لئے بھی ہے کیونکہ وہ ہر ایک کی غیرت کا مسئلہ بنا رہتا ہے عزت کا مسئلہ بنا رہتا ہے تو وہ کہتے ہیں نہ ہی بات کرو جیسے ہمارے یہاں ایک کہاوات ہے نا کہ کرتا اٹھاؤ گے تو اپنا ہی پیٹ ننگا ہوگا مطلب یہ کہ اگر اپنے گھر کے مسائل کی بات دوسروں سے کروگے تو آپ خود ہی شرمندہ ہوگے مگر وہ ہم نے aspect نہیں دیکھنا ہے اس وقت ہم نے بات کرنی ہے جس طرح ہم اور ساماجری issues پہ بات کرتے ہیں اس پہ بھی بات کرنی ہے تو ہم اس کا عام طور پر ایک چکر سے ایسے بناتے ہیں domestic abuse ہو یا domestic violence ہو اور اس میں مختلف ہم نے حصے بانٹے ہوتے ہیں اس چکر میں تاکہ ہمارا ذہن ہر aspect پہ رہے تو اس میں ایک تو ہوتا ہے abuse کا جس کو ہم harassment بھی کہتے ہیں ہم لوگ اپنی زبان میں اس کو چھیڑ چھاڑ بھی کہتے ہیں کہ بھئی جملہ کس دیا پیچھے کو دھکا دے دیا کچھ ایسی بات دوسرا اس کا ایک aspect ہوتا ہے financial abuse وہ ان گھروں میں ہوتا ہے جہاں بہت strictness ہوتی ہے اور گن گن کے میاں جو ہے نا وہ پیسے دیتا ہے روٹی دن کی کتنا کتنی سبزی لانی کیا اس کے پیسے الاغ بچوں کی فیس الاغ بیس تو سارے خرچے پورے ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے لیکن بڑی گن گنا بہت ہوتا ہے اس سسٹم میں وہ گن گن کے بیوی کے ہاتھ میں اس لیے رکھتے ہیں تاکہ وہ صرف وہی خرچے کرے ایک روپیہ بھی در سے ادھر نہ خرچ کر سکے تو آپ دیکھیں گے یا آپ نے دیکھا ہوگا پہلے زمانے میں کہ بیویوں کو financially tight رکھنا یہ ایک control کا طریقہ رہا ہے جیسے بولنے پہ پابندی بات کرنے پہ ملنے پہ پابندی ہوتی نا اسی طرح پیسوں کے اوپر پابندی تاکہ وہ کوئی آپ پیسے باہر نہ ہو جائے کہیں وہ free نے اپنے آپ کو سمجھنے لگے تو پوچھیں گے بھی ایک دفعہ ہو تو گیا کہ گن کے آپ نے دے دی کہ بچوں کی فیس ہے پھر پوچھیں گے کہ فیس دے دی پیسے انہوں نے اور تو نہیں مانگے یہ تو نہیں ہوا تو آپ کے پاس ایک روپیہ بھی نہیں ہوتا جس سے آپ کوئی کچھ کر سکے تو اس کو financial abuse کہتے ہیں یہ بھی domestic violence کا حصہ ہی ہوتا ٹھیک ہے پھر اکنی طرح آپ کے آنے جانے پہ جو پابندی ہوتی ہے نا جن families میں اجازتیں بہت بڑی چیز ہوتی ہے ہر چیز کی اجازت یہ پکا لو اب اس طرح سے اٹھ جاؤں اب صفائی کر لو اب یہ کر لو تو پوچھ پوچھ کے کرنا پڑتا ہے وہ چاہے آپ کا اپنا گھر ہو چاہے آپ کا سسرال ہو لیکن وہاں ہر چیز پوچھنی پڑتی ہے وہ بھی ایک form of abuse ہوتا ہے کہ آپ نے کسی کے ہلنے جھلنے پہ آنے جانے پہ پابندی لگائی ہو اور ایسی families کی میں آپ کو hint یہ دے دوں تاکہ آپ ایک دم پہچان لیں وہاں آپ دیکھو کہ جو بہویں ہیں یا جو بھی آپ کی بیوی ہیں اس پہ یہ پابندی بڑی ہوتی ہے کہ بھئی اپنے میکے کب جانا اور کتنے دنوں کے لیے جانا ہے یا اس کے گھر جانا اس کے گھر نہیں جانا یہ ایک سلسلہ ہی رہتا ہے جو لڑائی کا بیس بھی بنتا ہے کہ کیوں اس قزن کے یا اس پھپا کے گھر پہ کیوں گئی تم جبکہ اس کے خامد کو وہ پسند نہیں ہے یا سمتے اور اپنے اپنے گھر جو ہے جس کو میکہ گھر ہم بولتے ہیں وہاں جانے پہ تو بہت ہی پابندی ہوتی ہے اور جب جانا ہوتا ہے ایسے لگتا سارا ساری فیملی جو اس کو بخار چڑھتا جا رہا اور وہ دن گرنا شروع کر رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں یہ نہیں ہوگی تو یہ کام بھی نہیں ہوگا یا اب تو یہ بیمار ہو گیا اس کے بعد چلی جانا یا اب تو یہ ہو گیا تو وہاں یہ ایک ایشوی برنا رہتا ہے اور آپ دیکھو کہ پیٹریارکل سسٹم ایسا ہے کہ ایک لڑکی جس کی شادی ہوتی ہے اور ویڈا ہو کے وہ سسرال آتی ہے تو وہ اپنا سارا سپورٹ بیس اپنا سارا گھر اپنی سب چیزیں وہ چھوڑ کے آ رہی ہے تو یہی اس کے لئے بہت بڑی بات ہے کہ وہ آ کے ایجسمنٹ کرے نہ کہ یہ کہ اس پہ پابندیاں لگ دائیں تو اب میں نے آپ کو یہ ہنٹ دے دی ہے اب آپ جب اپنے رشتداروں بیٹھے ہوں اپنے دوستوں بیٹھے ہوں تو آپ کے کان میں یہ بات پڑے گی نا تو آپ کو میری بات یاد آئے گی اوہو اس فیملی میں اجازتوں کا مسئلہ بڑھا تو یہ جو آنے جانے نقل و حرکت پہ پابندی ہے اس کو بھی ہم ایک پاوم آف ابیوز سمجھتے ہیں ٹھیک ہے اس کے گھر جانا ہے اس کے گھر نہیں جانا ہے جانا ہے تو رات نہیں رہنی دن دن میں واپس آنا ہے ایک عذاب پڑا ہوتا ہے تو اس میں پھر ہمسائیوں اور فرینڈز کی بھی بات آ جاتی ہے کہ ان یہ جو ہمسائی ہیں ان کے گھر جانا ہے کہ نہیں ہاں یہ تو اسی گلی میں اس میں چلے جاؤ نہیں نہیں گلی پار کرنے کی ضرورت نہیں ہے دوسری گلی میں نہیں جانے کی جازت تو یہ بھی ایک سلسلہ ہوتا ہے پھر کئی لوگ تو اس کو ایتھنک رنگ بھی دے دیتے ہیں شیعہ سننی بیچ میں ڈال دیتے ہیں یا کچھ اور ڈال دیتے ہیں کہ جی وہ تو مسلمان نہیں ان کے گھر میں نہیں جانا دنیا سے ریزن نکال لیں گے وہ مگر یہ پابندی لگ جاتی ہے کہ اس کے ہاں جانا ہے اور اس کے ہاں نہیں جانا جہاں بھی ساس صاحبہ سیف فیل کریں یا خامن صاحب سیف فیل کریں تو ان کی اجازت مل جاتی ہے اور کبھی تو ان کی بھی آپ گھر والوں کے بغیر نہیں جا سکتے یا رات کے لیے نہیں جا سکتے تو بہرحال اب یہ بہت لمبی تفصیل میں نے دے دی ہے مقصد یہ ہے کہ نکل و حرکت پہ آنے جانے پہ مل ملاب پہ پابندی جو ہے یہ بھی ایک ابیوز کا حصہ ہے اس کو ہم کہتے ہیں موبیلٹی پہ پابندی ہے موبیلٹی کا بھی جیسے فائنینچل ابیوز میں نے بتایا نا اس طرح موبیلٹی کا بھی ابیوز ہوتا ہے چھیڑ چھڑ ایک ہو گئی پھر وائلنس وائلنس جو ہے وہ تو آپ کو معلومت تشدد وہ تو تب ہے جب آپ نے ہاتھ اٹھا کے مارا یا کوئی چیز اٹھا کے پھینکی یا گالیاں دینا یہ وہ تو یہ سب بھی وائلنس کا حصہ ہے اور یہ کوئی اتنا انکومن نہیں ہے کہ ہم کسی کے گھر جا کے ساری شام گزارنے کو بیٹھے ہوں تو وہاں ان کی آپس میں لڑائی ہو جائے اور گالی گل گولوچ ہو تو آپ کو مہمان ہوتے آپ کو شرمندگی سے ہوتی ہے کہ جو اٹھ کے ہم جائیں گے بیٹھے دیں آپ نے مجھ سے کچھ کہا سوری اچھا تو یہ وائلنس ہے اور اس سے ہم زیادہ واقف ہیں تو یہ بھی اس کا حصہ ہے اور اس کو یہ اکنالج کرنا بہت ضروری ہے سو یہ میں نے آپ کو کس میں بتائیں کمپوننٹز بتائیں ہیں کہ فیملی وائلنس یا فیملی ابیوز کے بہت سے ہوتے ہیں فائنینشل ہوتا ہے موبیلیٹی کا ہوتا ہے باتوں کا زبان کا وربل ہوتا ہے جو گالی گلوچ ہوتی ہے دھکے دینا اور مارنا پیٹنا ہوتا ہے اور چھے چھاڑ ہوتی ہے جس کو آپ وائلنس میں اتنا نہیں بھی لاتے لیکن اس کو ہم وربل ابیوز ضرور کہتے ہیں تو یہ ساری اقسام ہیں جن کو سمجھنا بہت ضروری ہے ٹھیک ہے اب آپ کو میں یہ بتاؤں کہ یہ اس پہ اتنا پردہ کیوں پڑا رہا اس لئے پڑا رہا کہ جو ہمارے الیٹ گھرانے تھے یا جن کو ہم لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اچھے لوگوں کے گھرانے تھے اب میں اس کو اچھے کو تو کوٹ میں ڈالوں کیونکہ اچھا برا کا مطلب یہ اب بدل گیا لیکن ان کو یہ تھا کہ گھر کی بات باہر نہ نکلے اور یہ اس طرح کی پرائیوٹ انفرمیشن تھی جس کو وہ خاص طور پر ایسی گھر کی بات کہتے تھے جو اجنبیوں سے نہیں کی جاتی تو گھر میں اگر لڑائی بھی ہو رہی ہے وہ کوشش کرتے تھے کہ آواز اتنی آہستہ رہے کہ ہمسائیوں کو پتہ نہ چلے کہ ان کے گھر لڑائی ہو رہی ہے کیوں 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 کہ انہیں پتہ چلے گا تو یہ ان کے لیے بیزتی کا باعث ہے مطلب یہ کہ یہ گھرانا اتنا اچھا نہیں ہے کہ یہاں وائلنس نہ ہو ایسا ہے کہ یہاں ہو رہا ہے تو یہ جو ایک ہمارا ہوتا ہے نا دکھاوا بھی میں اس کو کہہ سکتی ہوں مگر رکھ رکھاؤ جس کو ہم کہتے ہیں کہ جو اچھی فیملیز کوشش کرتی ہیں کہ ہماری کو بری بات باہر نہ نکلے یہ رکھ رکھاؤ کا نوالہ بنا ہے ایک طرح سے یعنی رکھ رکھاؤ میں اس کا بہت ہی آگے رہا ہے رول اور اس کو یہی بات کرتے رہے کہ نہ ہی کرو تو اچھا ہے اور لڑکی یہی سمجھتی رہی کہ اگر میں نے کر دی چاہے کوئی اور گھر کی بات باہر نکلے گی تو یہ بہت شرم کی بات ہوگی تو اس چکر میں بی بی جی اے سمجھتی رہی کہ اگر میں نے یہ کر دیا تو سارا سسرال میرے خلاف ہو جائے گا خامد تو ضروری میرے خلاف ہو جائے گا اور ہو سکتا ہے اس کے رپکاشنز بھی ہو تو اس ڈر سے وہ نہیں بولتی کہ یہ بلیم مجھ پہ آئے گا اور مجھ پہ آئے گا تو اس کو فکر ہوتی ہے میرے ماں باپ پہ آئے گا کیونکہ وہ تو کہیں گے کہ کیسی لڑکی پالی ہے کیسی لڑکی پالی اس کو یہ نہیں بتایا کہ اپنے میاں کی عزت کیسے رکھتے ہیں سسرال والوں کی عزت کیسے رکھتے ہیں تو وہ بلیم بھی آ جاتا ہے نا پالنے والوں پہ بھی آ جاتا ہے سکھانے والوں پہ بھی آ جاتا ہے لڑکی پہ بھی آ جاتا ہے تو اس ڈر کے مارے پھر عورتیں خود ہی چھپاتی پھرتی ہیں اپنے ابیوزر کو پروٹیکٹ کرتی پھرتی ہیں کہ تھی نی نی اصل میں آج تھکا بہت تھا اصل میں مجھے واپس جواب ہی نہیں دینا چاہیے تھا یہ سو اس طرح کے ریزنز ہوتے ہیں جو وہ کر لیتی ہیں اچھا اب ہم آگے چلتے ہیں یہ تو میں نے بتا دیا کس کس کیا کیا کمپورننٹس ہوتے ہیں اس کے تو اب آپ کو ذہن میں آنا بھی شروع ہو گیا مجھے خود معلوم ہے کہ جب میں بڑی ہو رہی تھی مجھے ایسا ایسا پتہ چلا تو کبھی رشتداروں میں کسی کے ہاتھ پہ نیل پڑا دیکھا تو اس نے کہا نہیں نہیں میں ایسی گر گئی تھی تو پھر سمجھ میں آیا کہ یہ ایسی بہانے ہوتے ہیں بیسیکلی ڈومیسٹک وایلنس کو چھپا رہی ہوتی ہیں ایسا نہیں کہ نیل صرف اسی وجہ سے پڑے گا لیکن کافی کامن ہے پھر ماردھار کے علاوہ یہ بھی ہوتا ہے سیکشوال سیکشوال اسالٹ جو ہے وہ بھی کافی کامن ہے میں نے تو خیر اس پہ تھوڑی بہت ریسرچ بھی کی ہے اور مجھے بہت سی عورتوں نے کہا کہ جی ہم تو ریپ ہوئے تھے شادی کے رات تو وہ ایسی بات ہے جب میں کروں کسی سماجی اس میں تو سارے لوگ کہتے ہیں ہائے یہ کیسی بات آپ نے کر دی یہ کیسی بات کر دی ہمارے ہاتھ اتنی سیلیبڈیٹ ہوتی ہیں شادی ہیں مگر ان کو اس بات کا حساس نہیں ہے کہ جس لڑکی کو یہ ایکسپوزر ہی نہ ہو کہ سیکس کیا چیز ہوتی ہے جس کو ایکسپوزر ہی نہ ہو اور زیادہ مردوں کے سے بات چیز کرنے کا قریب آنے کا تو اس کے لیے ایک اجنبی آدمی جس کو بہت سی دفعہ وہ پہلی دفعہ دیکھ رہی ہوتی ہے اور وہ آدمی بھی سینسٹائز نہیں ہوتا اس کو اپنے قریب پانا اور اس ریلیسٹیپ میں پانا کس قدر ٹرومیٹک ہو سکتا ہے بس اس کو میں یہی پہ چھوڑ دوں گی اچھا اس کے علاوہ یہ شادی کے دوران بھی ہو سکتا ہے بہت سی دفعہ مردوں کو کیا میں خاونوں کو کہوں گی یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ اگر لڑائی ہو گئی ہے اگر لڑائی ہو گئی ہے تو آپ اگر سیکچول انگیجمنٹ کریں گے تو اس سے ٹھیک ٹھاک ہو جائے گی بات جو ان کو ہی نہیں پتا ہوتا کہ اس وقت بیوی کو وہ عام حالات سے بہت زیادہ برا لگے گا تو وہ یہ اٹمٹس کرتے ہیں پھر آپ کو یاد ہے ایک دور میں بڑی بڑا رواد چلا تھا چولا پھڑ گیا جی وہ آگ لگ گئی تو بہو بھڑ گئی یا یہ ہو گیا وہ ہو گیا اس وقت جلا دینا بھی ایک کانسپٹ تھا ابھی بھی ہے خیر تیزہ پھینکنا جلا دینا یہ بھی ہمارے فیزیکل ابیوز کے کمپوننٹس ہیں جو ہوتے ہیں اور جلا دینے کا تو ایسا ہو گیا ہے کہ اس کو تو لوگوں نے پہلے ہی ابھی کسی نے کہانی سنائی نہیں ہوتی اور وہ پہلے ہی کہتے ہیں ہاں گھروں میں یہ تو ہو ہی جاتا ہے ہاں یہ تو ہوتا ہے اس قسم کی بات تو اس کے لیے میں اپنی آرڈینس کو جب بھی پہلے بات کیا کرتی تھی تو کہانی سناتی تھی آپ نے بھی تک ہوگی ڈاکٹر صاحبہ آپ کا سپیکر میوٹ ہو گیا ہے ڈاکٹر فوزیہ صاحبہ آپ کا سپیکر میوٹ ہو گیا ہے بھی ہوا اچھا ٹھیک ہے جی تو میں چڑیا اور چڑے کی کہانی کا بتا رہی تھی کہ اس میں وہ ایک چاول کا دانہ لاتا ہے ایک دال کا دانہ لاتا ہے دونوں ملکہ کچھلی پکاتے ہیں تو پھر اس کے بعد چڑیا کا دل ہوتا ہے کہ چلو خوشبو بڑی اچھی آ رہی ہے میں تو وہ چڑے کو کہتی ہے کہ تم جا کے پانی لے کر آ ہم دونوں کے لیے وہ کہتا ہے اچھا وہ پانی لینے جاتا ہے تو چڑیا جلدی جلدی کی چڑی کھا دیتی ہے اب ایک ایک دانے کی کتنی ہوگی کی چڑی وہ کھا لیتی ہے اور پھر چڑا آتا ہے اس کو بڑا گصہ آتا اور وہ پھر چڑیا کے پیچھے بھاگتا ہے بھاگتا کیا اڑتا ہے اور چونچے مارتا ہے اس کو اب یہ آپ میں سے جس کو یاد ہے کہانی اور اس نے کتاب میں پڑھی ہے تو اس کو یاد ہوگا کہ کہانی سینٹرل میں پیچھ کے لکھی ہوئی تھی اور اردگر نا وہ چڑیا اور چڑے کی لائن ڈروائنگز ہوئی ہوتی نہیں مجھے اپنے قائدے کا یاد ہے تو پھر وہ ہم بڑا ہستے تھے جس طرح ہم بڑا ایکشن رکھا رہے ہیں چڑا جو ہے وہ پیچھے بھاگ رہا ہے چڑیا تو مجھے یہ آدم ہے اپنی نانی سے سنتی تھی تو وہ پنجابی میں مجھے سنایا کرتی تھی تو آخر میں وہ کہتی تھی چڑیا جو ہے نا وہ ارتی پھی کمرے کے اندر ہی تو کہتی تھی چون 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 میرا پوٹا سڑیا چون چون میرا پوٹا سڑیا یہ چڑیا کا جملہ تھا جو ہم سب کو رٹا ہوتا تھا بڑے ہم ساتھ ٹیچر کے مل کے ہم یہ بولتے تھے اور چڑے نے نا ایک لکڑی چونچ میں پکڑی ہوئی ہے اس کی گرد آگ ہے وہ چولے سے نکالی جہاں سے بھی اس نے نکالی اور وہ چڑیا کے پیچھے پیچھے جا رہا ہے اور اس کے پوٹے پہ یا جہاں بھی اس کو وہ لکڑی مارا ہے تو چڑیا یہ شور مچاتی آگیا کہ اڑ رہی ہے چڑا پیچھے اب یہ بچپن کی کہانی ہے چھوٹے بچے سنتے ہیں آپ دیکھئے کہ ذہنوں پہ کتنی زوردار قسم کا امپیکٹ ہوگا کہ ان کو یہ لگے گا کہ ہاں بھئی یہ تو ہماری کہانیوں کا ایسا ہے ایسا تو ہوتا رہتا ہے آپ زیادتی کر دو تو پھر وہ چڑا مارے گا تو صحیح نا آپ کو اور آپ کو جلائے گا تو صحیح تو یہ وہ اس طرح کی میٹس ہوتی ہیں جس سے آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ جو ہو رہا ہے ٹھیک ہو رہا ہے تم اس کی شکایت نہ کرو بس یہاں میرا یہ سائیکل جو ہے اس پہ بعد میں ختم کر رہی ہوں سائیکل او بیوز اور ہو سکتا ہے اس میں چار قسم کے آپ بھی ڈال لیں ٹھیک ہے نا بعض اوقات یہ بھی کہتے ہیں کہ جب بیمار ہو خاتون بہت زیادہ بیمار ہو اور اس کو ہسپتال نہ لے کے جائے جائے یا اس کو صحیح علاج نہ کرا جائے اور بیماری کو بڑھنے دیا جائے تو یہ بھی ایک طرح کا میڈیکل اویوز کہلو اس کو ہوتا ہے صحت کے ساتھ ہوتا ہے اچھا جی اب اب ہم نے یہ بھی بات کر لی کہ کیوں چھپایا جاتا ہے کیونکہ اورٹ ڈری بھی بہت ہوتی ہے کہ بات میرے پہ آئے گی میرا ہی صورت آئے جائے گا اور میرے گھر والوں کے بات آئی تو اس ویسے بات نکلتی نہیں نکلے گی تو غصہ عورت پہ ہوگا اور مرد اپنا بیہیوئر ٹھیک نہیں کرے گا اس سسرال جو ہے وہ اپنا بیہیوئر ٹھیک نہیں کرے گا اچھا جی اب ہم آگے چلیں کہ اس کو سسٹین کر لے کے لیے معاشرہ کیا کرتا ہے معاشرہ کیا کرتا ہے کہ جو عورتوں کے خلاف کرائمز ہوتے ہیں ان پہ ایک تو بلیم نہیں کرتا جو ابیوزر ہوتا اس کو بلیم نہیں کرتا جو ویکٹم ہوتا اسی کو بلیم کرتا دوسرا کیا کرتا ہے کہ مغالتے بناتا ہے مغالتوں سے اس کرائم کو پروٹیکشن مل جاتی ہے تو مغالتے ایسے ہوتے ہیں جو فیک نیوز ہی آپ کہلو آج کل فیک نیوز کا لفظ کافی چلا رہا ہے فیک نیوز ہی ہوتی ہے اور اس کو معاشرہ بڑے روایتی انداز میں اور بڑے مفروضوں میں پیش کرتا ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو آپ بات سن رہے ہیں وائلنس کی وہ غلط ہے اور اصل میں اس کا غلط ہے ٹھیک ہے اچھا سب ٹھیک ہے نا آواز وغیرہ آ رہی ہے اچھا ٹھیک ہے تو مغالتے جو ہے نا وہ ہم ہر کرائم کے نکالتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ بات جو ہے یہ مغالتہ ہے یہ ریالٹی نہیں ہے ٹھیک ہے ایک یہ بڑا کومن ہوتا ہے کہ بھی مردوں کو غصہ زیادہ آتا ہے یعنی عورتوں سے زیادہ آتا ہے مردوں کو غصہ تو یہ ان کے مرد ہونے کی بات ہے کہ اگر وہ وائلنٹ ہے تو ٹھیک ہے یہ بھی مرد کی نیچر کے بارے میں مغالتے اس طرح کے گھڑے جاتے ہیں تاکہ ان کے ہم غلط کاموں پہ پردے جال سکیں ٹھیک ہے یا عورت ان کے غلط کاموں پہ کبھی عورتیں بھی بچوں کو بڑا اٹھا اٹھا کے مارتی ہیں اچھا دوسری یہ بات ہوتی ہے کہ یہ اس طرح کا create کیا جاتا ہے impression کہ بھئی اس کی job نہ ہو تو وہ بچارہ کیا کرے گا اگر اس کی اور frustrations ہوں تو وہ بچارہ کیا کرے گا یہ ہی نکلیں گی نا اس کی frustrations جیسے گھر کے باہر عام طور پر مرد ذرا relatively کم مارتے ہیں گھر کے اندر زیادہ آسانی سے ہاتھ اٹھتا ہے تو کہتا بھئی باہر کے غصے جو ہیں وہ گھر ہی لا کے اس نے نکالنے ہیں نا یا اس کی تنخواہ تھوڑی ہے تو وہ اور کیا کرے یا وہ اس کو جواب بہت دیتی ہے تو frustration میں اور کیا کرے میں صرف اس کو touch کر رہی ہوں میں اس کی بہت detail میں نہیں جا رہی کہ اس طرح کے مغالتیں create کیا جاتے ہیں بڑے بھوڑوں کی sayings بنتی ہیں quotable quotes بنتے ہیں تاکہ یہ impression create کیا جائے کہ یہ کوئی اتنی بڑی big deal نہیں ہے یہ کوئی ایسی زیادتی نہیں ہے جس کی شکایت کرو جس کو report کرو ٹھیک ہے اچھا جی اب میں ایک اور بات یہ کہوں گی جس طرح میں نے شروع میں کی تھی کہ wife battering ایک term تھی جو بریٹن سے ہمارے ہاں آئی جو ایک ایک بڑا پیپر تھا جس سے یہ famous ہوئی تو ہمارے ہاں گھریل ترہی تشدد کا لفظ بہت کم استعمال ہوتا تھا مار پیٹ بھی ہو جائے تو ہاں اس کا میاں مارتا ہے جس طرح اگر divorce بھی ہوئی نا تو وہ کیا کہتے تھے آگے سے کیوں مارتا ہے یا دوسری کی ہے یہ ایک دو ہی ان کے reasons ہوتے تھے جس کے ویسے divorce ہو سکتی ہے تو وہاں مارتا ہے وہ پوچھ لیتے تھے مگر as such کوئی لفظ نہیں تھا پھر یہ گھریلو تشدد کا لفظ جب تنظیموں نے بھی استعمال کرنا شروع کیا اخبار والوں نے بھی استعمال کرنا شروع کیا تو دھیرے دھیرے ہماری زبان میں یہ شامل ہوا کہ ہاں جی ان کے ہاں گھریلو تشدد ہوتا ہے تشدد بھی نا بڑا abstract سا word ہے جیسے میں نے اس کو بانٹا تو کتنی چکلیں نکلی اس کی ٹھیک ہے نا اپنے ماں باپ سے ناملنے دینا کوئی تو تشدد لوگ مانے ہی نا شاید ہاں تو یہ ہمیں بتانا پڑتا ہے کھول کھول کے کہ تشدد کی بہت سی قسمیں ہوتی ہیں کوئی زبانی ہوتا ہے کوئی sexual ہوتا ہے کوئی فیزیکل ہوتا ہے کوئی آنے جانے کی پابندی ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ اب میں پھر term کی بات کرنی ہوں تو term ہم نے میں نے تو خیر اپنی زندگی میں کوئی چالیس پینٹالیس سال کے قریب وائلنس اگینس گورمنٹ پہ بہت زیادہ کام کیا تو اس وجہ سے پھر ایک ایک ایشو پہ جس طرح sexual harassment تھی دس سال تو میری زندگی کے پورے کے پورے اس پہ گئے کیونکہ بہت اس پہ کام کیا میرا اپنا ایک کیس لڑا پھر اس کا law بنوایا پھر یہ ملیہ حسین جو ہیں مہرگڑ کی انہوں نے implement کروایا اور بہت سارے لوگ اس میں شامل ہوئے تو وہ جو sexual harassment تھی نا اس کا بھی لفظ نہیں تھا ہماری اردو زباد میں proper نہیں تھا جیسے گھرے لو تو شاید نیا لفظ تو نہیں تھا مگر یہ استعمال نہیں ہوتا تھا تو جنسی حراسیت جو ہے یہ ہم نے جو ہماری literature کی بڑی خواتین تھی ان کو کہا ہمیں لفظ آپ بنا کے نہیں تو پھر جنسی حراسیت انہوں نے بنا کے دیا کہ یہ لفظ ہے میں نے یہ لفظوں کی بات اس لئے کی ہے کہ کہنا کسی چیز کو نام دینا کلمس جادو کا کھیل ہے ایسا ہے کہ اگر اس کا نام نہیں ہے آپ کی زبان میں تو وہ ایشو کبھی اکر کرے گا ہی نہیں اکر نہیں کرے گا یہ آپ کی ذہن میں نہیں آئے گا اور اگر نام دے دیا بول دیا اکنالیج کر لیا تو پھر وہ آپ کی conscious mind میں آ جائے گا تو اسی طرح جب ریب پہ ہم کام کر رہے تھے بہت کام کر رہے تھے میرا تعلق مہرگڑ کی تنظیم سے ہے تو جب ریب پہ ہم کام کر رہے تھے تو پھر ہمیں اور اچھا اندازہ ہوا کہ ریب کے لیے تو ہماری کسی زبان میں لفظ ہی نہیں تھا اور ریپسٹ کے لیے تو بالکل ہی نہیں تھا چلو جو ریپ وکٹم ہے اس کا تو ہم دو تین جملے جوڑ کے گون سے جوڑ کے آفس میں تو کچھ کہہ دیتے تھے ریپسٹ کے لیے کوئی لفظ نہیں تھا تو پھر ہم نے بہت لمبی ایک کاروائی کی جس میں کئی لوگ شامل تھے اس میں شویب منصور جو ہے انہوں نے ایک فلم منائی تھی ریپ کے اوپر جو شاید ابھی بھی آپ کو مل جائے ہم ایسے کیوں ہیں تو اس میں یہ ایشو ڈسکاس ہوا کہ ریپ کا لفظ کیوں نہیں ہے تو وہ لوگ ایسے ادھر ادھر دیکھتے تھے پہلے جب ہم پھر سے کہتے ہیں نہیں عزت لوٹ جانا تو ہم کانوں کو ہاتھ لگاتے تھے ہم کہتے تھے ایک تو لفظ نہیں ہے دوسرا جو ہے وہ اتنا خوفناک ہے کہ ایک سوسائٹی کیا اگلی فیس نظر آتا ہے تو ہم کہتے تھے کیوں ویکٹم کی عزت لوٹے بھئی جو ریپ کرنے والا اس کی کیوں نہ عزت لوٹے ہم اس کو کیوں نہ کہیں کہ اس کی عزت لوٹے تو یہ اس طرح کے چکر آپ دیکھتے رہو گے باہر سورج جو نیا نام ہم نے نکالا تھا وہ یہاں میں مینچن ضرور کرنا چاہوں گی کیونکہ وہ بھی ریپ بھی ایک طرح کار ڈومیسٹک وائلنس کا حصہ ہے وہ نکالا تھا زبر جنسی جو ہے وہ فیزیکل تعلقات کو کہتے اور زبردستی کے جو ہوں اس کو زبر جنسی اور یہ اگر آپ شویب منصور کی فلم دیکھیں گے ہم ایسے کیوں ہیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی یہ لفظ کیسے بلڈ ہوا تھا اور میڈیا کو تو ہم نے خط بھی بھیجے اور خاص طور پر کہا کہ اب آپ ریپ ریپ نہ کہیے اور بلدکار انڈیا میں یوز ہوتا ہے ہمارے ہاں یوز نہیں ہوتا اور سن پہ ہی لوگ کہتے ہیں اوہ یہ تو ہم نے فلموں میں سنا ہے یعنی انہیں پتا ہوتا ہے ہمارا لفظ نہیں ہے تو ہم نے میڈیا سے کہا تھا کہ آپ لفظ ریپ یا عصمت ریزی یا اور یہ طرح طرح کی جملے نہ بولیں آپ اس کو جنسی حراسیت کہیے تاکہ جس طرح گھرے لو تشدد اب کومن ہو گیا ہے اب ہماری زبان پر آرام سے آ جاتا ہے اسی طرح جنسی حراسی جنسی زبر جنسی جو ہے وہ بھی ہمارے لبوں پر ہونا چاہیے جب ہم کسی کو دیکھیں یا کوئی خبر پڑھیں تو ہم ایسے کہیں کہ ہاں وہاں پر زبر جنسی ہوئی تو یہ میں آپ تک بھی یہ پہنچانا چاہ رہی ہوں کہ آپ لوگ بھی جب ریپ کی بات کریں اسے زبر جنسی کا نام ہی دیں تاکہ ہماری زبان میں یہ لفظ واپس آئے نہ کہ یہ ایشو واپس آئے مگر اس کو ایسے کر کے پوائنٹ کرنا اس کو اکنالج کرنا بہت ضروری ہے اچھا جی اب میں میرا اپنا جو یہ تجربہ کہہ لو رہا میں عورتوں کے ایشوز پہ ہمیشہ سے بہت کام کرے دی تو میں امریکہ آئی وی تھی پڑھنے کے لیے تو یہاں اتفاق ایسا ہوا کہ میں چاہتی تھی کہ عورتوں کے خواتین کی جو تنظیمیں ہیں جو عورتوں کے ایشوز پہ کام کرتی میں ان سے زیادہ قریب رہوں سیکھوں میں تو یہاں پہ crisis interventions کا تب نیا نیا رواج تھا crisis intervention centers تو میں نے ایک کو جا کے دیکھا تو میں بڑی بڑی impress ہوئی کہ وہ تو فون بھی کریں تو وہاں سے advice لے لیتی ہیں اور اتنے اتنے بڑے آپ یہ سوچو کہ ان کے پاس panels ہیں lawyers کے panels ہیں doctors کے panels ہیں جی آپ مجھ سے کچھ کہہ رہی ہیں اور psychiatrist کے panels ہیں تو جب عورتیں وہاں کام جب فون کرتی ہیں نا زبرجنسی یا گھریلو تشدد کے لیے تو وہاں psychologist بیٹھی ہوتی ہیں ان سے interview کرتی ہے اور ان کو جس چیز کی ضرورت ہو جس service کی ضرورت ہو ان کے گھر کے پاس کے پتے پہ وہ ان کو بتاتی ہیں کہ doctor سے جا کے مل لوگو آپ سے پیسے نہیں لے گا تو میں بڑی impress ہوئی تھی اور وہاں ان کے ساتھ کام بھی کیا ان کے لیے research بھی کی تو جب واپس آئی پاکستان تو یہاں میری ملاقات ایسی کچھ strong خواتین سے ہوئی جو جنسی حراسیت پہ اور جو violence against women پہ کام کر رہی تھی اور عورتوں کے لیے بہتری چاہتی نہیں تو ہم سب نے مل کے سب سے پہلا پاکستان کا crisis center اس کا نام اس وقت ہم نے بیداری رکھا تھا وہ بنایا اور اس میں کام بانٹے اور خود سے as a volunteer ہی ہم کام کرتے تھے اس تنظیم کے لیے in 1992 میں ہم نے set up کیا تھا اسلام آباد میں گھر قرائے پہ لے کے وہاں شروع کیا تھا اور وہاں آتی ہیں ہم آتی ہیں تو لوگ ہمیں بہت سے آکے کہتے تھے کہ اسلام آباد میں کیوں شروع کیا ایک وہ نہیں ہمارا cynical سا attitude ہوتا کہ ہر چیز غلط ہی ہم کر رہے ہیں جیسے تو کہتے ہیں آپ کسی گاؤں میں جا کے کریں نا تو ہم انہیں کہتے تھے دیکھئے یہ issues جو ہے نا عورتوں کے گاؤں میں بھی ہوتے ہیں شہر میں بھی ہوتے ہیں امیروں کے ساتھ بھی ہوتے ہیں گریبوں کے ساتھ بھی ہوتے ہیں ہمارا فلسفی یہ ہے تبدیلی لانے کی سماجی تبدیلی لانے کی کہ ہم پہلے اپنے گھروں میں اپنی society میں اپنے محلوں میں یہ issue acknowledge کریں گے اس کو دور کرنے کی خود کوشش کریں گے پھر ہم ہمسائے کے محلے میں جائیں گے تو وہ ان کو اتنی بات سمجھ تو نہیں آتی تھی لیکن ہمیں پتا تھا کہ ہمارا process یہی ہے جیسے آپ نے کنجوسی ختم کرنی ہے society کی تو آپ پہلے اپنی کنجوسی دیکھتے ہیں اور اس کو ختم کرنے کوشش کرتے ہیں پھر اپنے گھر والوں میں پھر اپنے اردگرد کے لوگوں میں تو یہ ہمارا پوری ایک philosophy تھی بیداری میں تو وہ لوگوں نے جتنا بھی criticize کیا ہم نے کہا نہیں اردگرد کے اسلامبہ سے باہر کے لوگ خود بخود آئیں گے بیداری تک اور ایسے ہی ہوا کہ لوگوں نے آنا شروع کر دیا اور اتنا ہوتا تھا کہ کیسے پتہ ڈھونیں گے یہاں بس آتی ہے کہ نہیں آتی کیا کیا سوچے سوچے تھے ہمارے لوگ لیکن ہمیں یہ پتہ چلا کہ کسی بھی گاؤں سے train لے کر ایک عورت اسلامبہ دائے اور آ کے کسی وہاں station پہ کھڑے انسان سے پوچھے یا کوئی security guard سے پوچھے یا police والے سے پوچھے کہ جی بیداری جانا ہے کہاں ہے تو وہ کاغذ کو اٹھا کے وہیں ہاتھ سے بیداری کا پتہ لکھ کے اس کو پکڑا دیتا تھا یعنی اتنی knowledge زیادہ ہو گئی تھی society میں تو وہ عورت پہنچ جاتی تھی اور ہم یہی کوشش کرتے تھے کہ ایک دو گھنٹے میں ان سے بات کر کے ان کی جو بھی needs ہیں ان کو کو حل بتا کے تو ان کو ہم واپس بھیجیں تو یہ بہت کامیاب ہوا اور اسی کی کامیابی دیکھ کے پھر حکومت ہے پاکستان جو منسٹری اور وومنز ڈیولپمنٹ بے نظیر کے زمانے میں بن گئی تھی نا وہاں پر انہوں نے پہلا کرائیسس سینٹر عورتوں کے لئے شروع کیا اور اس کا پیٹن وہی رکھا جو بیداری کا تھا بلکہ بیداری کے لوگوں نے اور ہمارے والنٹیئرز نے چھ مہینے اس کو چلا کے بھی دیا تاکہ ان کو کوئی اجنبیت نہ ہو کہ کرائیسس سینٹر کیسے چلے گا اور اتنے ہم ریفرنسز کیسے جمع کریں گے بلکہ ہماری ایک والنٹیئر تھی صدق احمد انہوں نے باقاعدہ ڈیوٹی دی تھی اور سارا دن وہ گورنمنٹ کے کرائیسس سینٹر میں بیٹھتی تھی اور ریفرنس دیتی ہی ڈاکٹرز کے لائرز کے یہ وہ اور پھر اس کے بعد گورنمنٹ کو ہم نے آسدہ آسدہ ٹرانزیشن کیا اور پھر گورنمنٹ نے اس کو پھیلایا پورے پاکستان کئی سو کرائیسس انٹیوینشنز اسی پیٹن کے شروع کیے ان میں سے بہت سے تو اب بھی چل رہے لیکن اس زمانے میں تو بہت ہی چرچہ ہو گیا تھا کہ ہاں بھئی گورنمنٹ کا بھی کرائیسس سینٹر وہاں چلے جاؤں مرنہ اس سے پہلے سے شیلٹرز ہوتے تھے شیلٹر آپ کو پتا ہے کہ وہاں جا کے عورت رہ سکتی ہے اگر اس کو بہت زیادہ امرجنسی ہوتا ہے وہاں عورتیں ذرا گھمراتی تھیں کہ بھئی ہمارے گھر والے پھر ہمیں بلیم کریں گے تو آوائیڈ کرتے تھے مگر کرائیسس سینٹر جانا ان کے لئے زیادہ آسان تھا تو یہ تو تھی میری کہانی کے جو میرا واسطہ رہا اور ہم جو لوگ اس کو سکھاتے تھے سمجھاتے تھے عورتوں کو تو ہماری اپنی ریسرچ بھی بڑی ہو جاتی تھی تو اب میں اگر تھوڑی سی بات آپ کا ٹائم لے کر کروں کہ یہ ڈائنیمکس کیا ہوتے ہیں آپ اس میں اور اگر میں یہ بھی بھی بات کر لیتے ہیں کیونکہ وہی سب سے زیادہ کامن ہے تو ڈائنیمکس ہی ہوتے ہیں کہ کوئی چھوٹی سی جھڑپ ہوتی ہے میہ اور بیوی کی درمیان وہ کسی بات پہ بھی ہو سکتی ہے وہ بیوی کی کوئی ایسی حرکت پہ بھی ہو سکتی ہے جس کو خامن نے ڈسالاؤ کیا تو جب جھڑپ ہوتی ہے تو وہاں سے بڑھتی ہے بڑھتی ہے جس طرح کرو ایک بڑھتا ہے نا اس طرح کانفلکٹ کا کرو بھی بڑھتا ہے تو وہ بڑھتا ہے بڑھتا ہے وہ اس کو کچھ گالیاں دیتا ہے آگے سے وہ بھی کچھ جواب سناتی ہوگی پھر وہ آگے اس کو دھکا دیتا ہے یا کچھ اور کرتا ہے تو یہ کم بڑھتے 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 اور پھر ہم اس کا فائنل پوائنٹ دیکھتے ہیں کہ جب تشدد شروع ہو جائے جب تشدد شروع ہو جائے وہ کچھ دیر چل بھی سکتا ہے وہ ایک ہی بات یعنی ایک تھپڑ مارے اس کو دھکا مارے اور چلا جائے وہاں سے ایسا بھی ہوتا ہے مگر گھنٹوں بھی چلتا ہے ٹھیک ہے اور پھر یہ آہ باہر کے ملکوں میں تو خیر ان خامدوں کو جو ایسے ریلیشنشپ میں ہوں ان کو ٹھیک کرنے کے لیے بھی کوٹ عام طور پر منڈیٹری آہ کاؤنسلنگ کی یا تھرپی کی سزا سناتا ہے تو ہمارے بہرگرڑ میں ہی ہیں ڈاکٹر کامران احمد جو سائکولیجسٹ بھی ہیں اور انہوں نے بھی باہر کے ملکوں میں بہت جگہ والنٹیر کیا اور وائلنٹ مین کے ساتھ کام کیا تو انہوں نے مجھے یادہ بیداری میں آکے ایک تو اس کرائیسس سینٹر کو بڑا سیٹ کیا تھا پھر وہاں سپورٹ گروپس بنائی تھے مردوں میں اور وہاں کاؤنسلنگ بھی کیا کرتے تھے تو وہ بڑی بڑی وہ کومن ہوئی اٹریکٹیو ہوئی کہ ہاں مرد بھی آتے تھے سپورٹ گروپس میں آتے تھے ان کی ابھی ایک کتاب آئی ہے سینٹس ان سینرز وہ مردوں کے ایشیوز کے اوپر بہت اچھی کتاب ہے اور اس میں سمجھ آتی ہے کہ مرد ایسے کیوں کرتے ہیں یا ان کی اپنی کیا طبیعت کی خالش یا پرابلمز ہوتے ہیں اچھا جی تو یہ تو ہو گئی بات میں جو آپ کو سائیکل بتا رہی تھی کہ جب اوپر جاتا نا وہ کرو تو یہاں جا کے وائلنس ہوتا ہے اب وہ پھر کرو آہستہ آہستہ نیچے آتا ہے جو ہر کرو کا ایک نیچر ہوتا ہے تو اب خامن جو ہے یا تو وہ گھر سے چلا جاتا ہے یا بیوی کو نکال دیتا ہے یا کوئی اور جگہ پہ جا کے اس کا ڈاؤن آتا ہے کہ وہ کہتا ہے اس کو اپنے گھر بھیج دو یا سمسنگ چلو جی سمجھو اس کی ماں کے گھر بجوا دیا اپنی ماں کو بہنوں کو اس نے کہا اس کو بھیج دو اچھا جی وہاں کے وائلنس تو ٹیپر ہوتا ہے لیکن پھر کیا ہوتا ہے ہم اس کو کہتے ہیں ابیوز کا کرو یہ ہوتا ہے کہ اس کے فورن بات دو چیزیں ہوتی ہیں اور آڈینس میں سے جو بھی ہیں جو یہ ایکسپیرینس کر رہے ہیں خود خود ایکسپیرینس کر رہے ہیں تو وہ تو میری یہ بات بہت اچھی طرح سمجھ چکے گے تو ہوتا کہ آئیوز کے بعد جو پیش شروع ہوتا ہے نا اس میں مر جو ہے وہ اس کو جلدی ہی بھولانا جاتا ہے ٹھیک ہے وہ کہتا ہے بس ہو گیا ہو گیا ٹھیک ہے انہیں نہیں کروں گا اب اس کا خیال کروں گا تو وہ اس کے ساتھ اچھا ہو جاتا ہے ہم اس کو ہنیمون پیریڈ کہتے ہیں اور اگر اس کو اس کی ماں کے گھر بھیج دیا ہے تو کبھی کو پھول بھیج دے گا کبھی اپنی ماں کو بھیج دے گا کچھ اچھے پیگا مات کے ساتھ کہ بھئی اس کو بیوی کو لگے کہ اچھا اچھا اب نہیں کرے گا وہ ہو گئی گلتی ہو گئی یا فون پہ اس سے معافی مانگ لے گا ٹھیک ہے ہم اس کو ہنیمون پیریڈ کہتے ہیں اور یہ ریلائیبل انفرمیشن نہیں ہوتی ویسے اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ بیوی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے جو ویکٹم ہے وہ اس انسیڈنٹ کے بعد جو وائلنس ہوتا ہے اس کے بعد اس کا جو فیز ہوتا ہے اس میں وہ وہ اپنے آپ کو یقین نہیں دلا سکتی کہ میں اتنی بوری تو نہیں ہو سکتی کہ میرا خامت ایسے مارے آپ دیکھو یہ ایگو کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے آپ کوئی بھی ہو مرد ہو عورت ہو شادی شدہ ہو نہ ہو اگر کوئی دوسرا جس کو آپ جانتے ہو آپ کو تھپڑ مارے آپ کو دھکے مارے آپ کو ہر طرح سے مارے تو وہ انسان کے ایگو کے لیے ایبزورب کرنا کتنا مشکل ہے کہ کوئی آپ کو کیسے زلیل کر سکتا ہے تو عورت کا دماغ کیا کہتا ہے کہ وہ بھی اس کو مٹانے شروع کر دیتا ہے جو وائلنس ہوتا ہے تو وہ سچ مچ دوسروں کے سامنے بہانے نہیں بنا رہی ہوتی وہ اپنے سامنے بناتی ہے نہیں نہیں میں تو سیڈیوں سے گر گئی تھی میں تو کچن میں مجھے دھکا لگا تو میں ہمام میں جا کر ٹکرائی اور میرے ہاتھ پہ یہ نیل پڑ گیا تو وہ بھی بہانے بناتی ہے میاں کو بھی بچانے کے لیے اور اپنی اپنی ذات کو بتانے کے لیے نہیں تمہارے ساتھ یہ زلالت نہیں ہوئی تو مر جو ہے وہ ہنیمون موڈ میں جاتا ہے عام طور پر اور عورت جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں ڈینائل فیز میں گئی ہے وہ وہ یاد بھی کرے تو اس کو عام طور پر صرف وہ اچھی کو بات ہو جو بیچ میں کہیں اس نے سمائل کیا وہ وہ چیزیں یاد رہتی ہیں اور اگر پچھلے سال کو وہ سوچے تو اس میں اس کو بہتر یہی لگتا کہ بھول جائے جو وائلنس ہوا اور اس کو کیا یاد رہ جاتا ہے ہنیمون پیریڈ کی باتیں ہیں کہ وہ مجھے باہر شاپنگ کو لے گیا تھا سیر کرنے لے گیا تھا تو وہ چھوٹی چھوٹے ٹکڑوں میں وہ باتیں یاد رہتی ہیں مگر مین وائلنس ہوتا ہے وہ زیادہ تر عورتیں بھولنے کی کوچٹ کرتی ہیں ضرور نہیں کہ ہر عورت بھولے میں آپ کو صرف پیٹنز بتا رہی ہوں اور یہ انٹرنیشنلی دنیا بھر میں ریسرچ کے بعد یہ پیٹنز نکلے ہیں کیسا ہوتا ہے اچھا اب یہ آپ کو وائلنس کا جو کرو میں نے بتایا ہے اس سے آپ کو ذرا جانکاری ذرا زیادہ ہو جائے گی جب آپ کسی کا وائلنس دیکھیں یا کسی کی کہانی سنیں یا کسی کے گھر گئے ہوں اور وہاں اندر کمرے سے زور زور سے واضح آنے ہوں تو آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ اچھا ابھی سپیز میں گئے ہوئے ہیں ابھی سپیز میں گئے ہوئے ہیں آپ خود اس عورت سے پوچھیں گی تو کہیں گے اچھا آواز ہے انسی وہ ٹی وی ذرا ہم نے اچھا کیا ہوا تھا تو آپ ایک دم سے سمجھ جاؤ گے کہ ہاں اس کے جھونٹ جو ہے نا وہ شروع ہو گئے ہیں صرف اس لئے کہ یہ پردے ڈال رہی ہے اس پہ بھی اور اپنی ذلالت پہ بھی پربط جو اس کو فیلنگ آ رہی ہے اس پہ پردہ ڈال رہی ہے تو جو خاص طور پہ اس طرح کے تنظیموں کے لوگ ہیں جو جا کے ہیلپ کرتے ہیں یہ میں ان کو خاص طور پہ کہوں گی ان کو یہ پیٹن سمجھنا بہت ضروری ہے اور وہ کوشش کریں کہ وہ جج نہ کریں نہ تو مرد کو جج کریں اور کہیں گے تو ہے یہ ایسا یہ تو ہے بورا اس کی تو کوئی مدد ہی نہیں کرنی اور نہ ہی عورت کو جج کریں کہ یہ کیا مار کھاتی ہے پھر ٹھیک تھاک اسی کے گھر میں رہتی ہے جج نہیں ہم کر سکتے ہم جب تک سماجی صورتحال نہ سمجھیں جب تک سارا کانٹیکس نہ سمجھیں جب تک ان کے جوتوں میں باؤں ڈال کے جس کو کہتا ہے نا کھڑے ہو کے ان کی پوزیشن نہ سمجھیں تو ہم ان کی مدد نہیں کر سکتے تو ایز ای فرینڈ ایز ای تنظیم کے کارکون آپ ان کو جج نہیں کریں گے ٹھیک ہے اب یہ میں نے کئی ایسپیکٹس جو ہیں یہ بتائیں ویسے تو اس میں میں جتنا بولتی رہوں کہ اس کے کمپوننٹس کیا ہیں ریلو تشادت کے کمپوننٹس کیا ہیں کس کے بیچ میں ہوتا ہے اور یہ جب ہوتا ہے تو کیسے کرو کی طرح اوپر جاتا ہے ٹینشن بڑھتی ہے وائلنس ہوتا ہے پھر وہ ٹینشن گرتی ہے اور کن کن پیز میں میاں اور بیوی جاتے ہیں ٹھیک ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ ایک شہری ہونے کے ناتے ایک شہری ہونے کے ناتے ہم سب کو اس پہ کام کرنا چاہئے ہیں اور اس میں سے پہلا قدم یا پہلا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ اس کی آگئی بڑھائیں اور جو لوگ ہی دل دل مو کر لیتے ہیں جیسی کہو کے جس طرح میاں بیوی کی لڑائی ہوتی ہے تو وہ ایسے ایسے دیکھتے ہیں کہ نہیں ہمارے ہاتھ تو نہیں ہوتی ہے ہمارا تو ماشاءاللہ اسلامی معاشرہ ہے تو یہ ہم سب کا فرض بنتا ہے کہ ہم اس کے اوپر بات کریں اس کی آگئی بڑھائیں عورتوں میں بھی مردوں میں بھی کیوں جس کے ساتھ ہو رہا ہے اس کو بھی یہ جاننا ضروری ہے اور جو عورت اگر کر رہی ہے بچوں کے ساتھ یا اور کسی کے ساتھ اس کو بھی جاننا ضروری ہے مردوں کو بھی جاننا ضروری ہے کہ زندگی بھر کا ایمپیکٹ ہوتا ہے بچوں کے اوپر بہت زیادہ ایمپیکٹ ہوتا ہے تو اس کے آگئی ضروری ہے یعنی پہلے یہ ماننا دیکھیں نا آپ بیمار ہیں آپ کو بخار ہے تو اگر آپ مانیں گے نہیں کہ آپ بیمار ہیں تو آپ ڈاکٹر کے جائیں گے کیوں آپ دوائی لائیں گے کیوں آپ دوائی کھائیں گے کیوں تو یہ ماننا کہ ہماری یہ ایک بیماری ہے یا ایک یہ ہمارا تشدد ایک سماجی مسئلہ ہے یہ بہت ضروری ہے اس میں ہم سارے اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں اپنے پیرنٹ سے بات کریں عورتوں سے مردوں سے بات کریں اور پھر اس کا جو حل ہے نا وہ بھی دو لیول دو تین لیولز پہ ہے ایک حل ہوتا ہے کہ جس میں پورا سماج جو ہے وہ چینج کرنا ہوتا ہے تب اس کا حل نکلتا ہے وہ ہمارے بیشتر جو عورتوں کے مسائل ہیں اس کے لیے یہی ہے کہ آپ کو بہت پچھ ٹھیک کرنا آپ کو مغالطے دور کرنے ہیں آپ کو جو سٹگما لگ جاتا ہے وہ دور کرنا ہے جو عورت کی بیستی لوگ کرتے ہیں لو جی ایک کیا مار کھاتی ہے زبان چلاتی ہے تو مار کھاتی ہے اس طرح کی یہ باتیں دور کرنے وہ ٹھیک ہے ایک اس طرح کے حل ہے ایک ہے شورٹ ٹام حل جس طرح آپ کو بخار ہو تو آپ کو دوائی اگر مل جائے تو وہ حل بھی ہے ٹھیک ہے نا ایک آپ پہلا والا حل اس طرح کا ہے کہ بھئی بٹی اڑے ہی نہ ہماری ہوا میں تاکہ ہم تک جراسیم نہ پہنچے ایک اس طرح کا حل ہوتا ہے کہ بھی گھر کو بھی ساف کرنا ہے معاشر کو بھی ساف کرنا ہے دوسرا اس طرح کا ہوتا ہے کہ آپ یہ مان لو کہ آپ کو بخار ہے آپ ایکسپرٹ کے پاس جاؤ آپ دوائی لاؤ اور وہ کھا تو یہ جتنی طرح کے بھی حل ہے اور پرابلم کو پہچاننا ہے اس میں میری ذمہ داری بھی اتنی ہے جو خاتون مار کھا رہی اس کی ذمہ داری بھی اتنی ہے اور آپ جو میری بات سن رہے ہیں ان کی ذمہ داری بھی اتنی ہے تو اپنے گھر کو جب ٹھیک کرنا ہو تو کوئی شرم نہیں محسوس کرنی چاہیے کہ اس کی تعریفیں کرتے رہو گے تو وہ ٹھیک رہے گا آپ کو آگے بڑھ کے کام کرنا چاہیے اور اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے کوئی شرم کی بات نہیں ہے آپ میں سے ہر شخص جو میری بات سن رہا ہے اس پہ یہ فرض ہے اور کچھ نہیں ہے نا اگر آپ کہیں کہ مجھے تو ایسے جوڑوں کا پتہ ہی نہیں ہے میاں بیوی کے بھائی کچھ نہیں ہے کوئی آپ کو خبر ہی سنا رہا ہے کہ اچھا ان کی ڈیورس ہوگی سناتا یہ ہوتا ہے آپ نے بہت احتیاس سے جو جملہ کہنا ہے بہت احتیاس سے کہنا ہے کیونکہ وہ ہمارے جملے ہی ہوتے ہیں جو مغالطے بڑھاتے ہیں یہ کہو اچھا وہ ایسا لگتا تو نہیں ہے مرد اچھا وہ ایسی عورت لگتی تو نہیں ہے یہ مغالطے بڑھائیں گے تو آپ نے بڑے احتیاس سے جواب دینے اور آپ کہو کہ یہ مسئلہ ہمارے معاشر میں بڑا عام ہے اب اس پہ بات ہونی چاہیے اور اس کا حل ہونا آپ کا یہ کہنا جو ہے نا ہمیں ریزولد کی طرف لے کر جائے گا تو اس کے ساتھ میں اپنی بات چیز ختم کروں گی کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ اس کے بارے میں جاننا اس کے بارے میں پڑھنا اس کو وہ ایک حل چل کی سٹوری نہ بنانا جس کو ہم کہتے ہیں سٹگمٹائز نہ کرنا تو ہمارے میڈیا کے لوگوں کو بڑا شوق بھی ہوتا ہے کہ اس میں تھوڑی اور تری ڈال ڈال گئے اس کو تلو تاکہ یہ بکے زیادہ مار وہ ہمارا کام نہیں ہمارا کام اس کے حل دوننا ہے ہمارا کام سپورٹ دینا ہے جو ابیوزر ہے اس کو اور طرح کی سپورٹ ہمیں دینا ہے یہ کام کرنے کی نہیں لیکن اور طرح کی اور جو ابیوزر ہے اس کو بھی ہمیں سپورٹ دینا ہے تو ہم اس فیز میں آئیں اور وہ جو بیٹھ کے برائیاں کرنا اور لوگوں پہ ہسنا ہے اس فیز سے ہم نکل آئیں ٹھیک ہے جی میں یہاں ختم کر رہی ہوں اگر کوئی سوال ہے تو آپ تک ملے بتا دیں بہت بہت شکریہ خوزیر جی بڑی سیرحاصل آپ نے گفتگو کی اور بہت سمپل الفاظ میں بہت سادہ الفاظ میں اور میری یہی خواہش تھی کہ یہ پیغام جو آپ نے کہا کہ جو ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ اٹلیسٹ ہم یہ آگہی جو ہے وہ لوگوں تک پہنچائیں تو چونکہ چڑین کے ممبرز گاؤں کی سطح پر ارگنیزیشنل ممبرز کے تھو ہماری آؤپریچ بہت زیادہ ہے پورے پاکستان میں تو ان سب کے فیس بکس کے ساتھ ہم کوشش کریں گے اور تمام جتنے بھی ساتھیوں کے پیغامات ہوں گے ان کو لنک کریں تاکہ ساتھیوں کو خود آپ لوگوں کے الفاظ سننے کو ملیں اور اس سے ہم سب کو فائدہ تو ہوگا ان لوگوں کو بھی فائدہ ہو ہم چاہتے تو یہی ہے کہ ہمارے پاس جو بھی معلومات ہوں وہ ہمارے پورے پاکستان میں ان ولنربل طبقات تک پہنچیں جن کی رسائی نہیں ہے اس طرح کی چیزوں کے لیے بہت شکریہ شاتھیوں میں سے اگر کچھ کوئی پوچھنا چاہتے ہیں ایک دو تین ساتھیوں نے کہا کہ کوئی امریکم میں اس پر کام کر رہا ہے کوئی کنیڈا میں اس پر کام کر رہا ہے بہت 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 خوشی ہوئی کہ آپ طرح کے لوگ اور بھی آپ پیدا کر بھی رہی ہیں اور آ بھی رہے ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم اپنی جیسی لگیسیز اور بھی پیدا کریں کوئی بھی پوچھنا چاہتے ہیں آپ اپنا مائک انمیوٹ کر دیجئے اور چاہے تو ویڈیو بھی آن کر سکتے ہیں تو ڈوپ صاحبے سے آپ پوچھ سکتے ہیں جی تینکیو شکریہ ہلو سلامنیکم میں نیو یورک سے بات کر رہی ہوں ابھی میں ڈیوی شلطر میں ہوں یہاں پہ بھی بہت زیادہ ڈیمیسٹک بائلنس کا ایشو ہے اور جو مین ایشو یہاں پہ جو بھی لڑکیوں یہاں پہ شادیاں کرتی ہے تو ان کو ان کی رائٹس کے بارے میں نہیں پتا ہوتا ہے جس کی وجہ سے جو نا وہ بہت زیادہ ڈیمیسٹک بائلنس جو نا ایشو پیس کرتے ہیں جو ہاں پہ وہ آ کے پورے گھر کو سنبالتے ہیں خاندان کے سائے لوگوں کو کام کرتے ہیں یہاں تکیس سلیو کی طرح ان کو یوز کی جاتی ہے تو میری قویسٹن یہ ہے کی کیا پاکستان میں کوئی ارگنائزیشن ہے جو اس چیز کے بارے میں بات کر لے کہ پیرنس کو جب امریکہ سے یا کسی بھی ویسٹرن کنٹری سے رشتہ آ جاتی ہے تو وہ کسی بیگرانڈ چیک کر سکتے ہیں یہاں پہ کسی سے کنیکٹ کر کے تاکہ جو بھی ہمارے لڑکے یہاں پہ ڈی وی شلٹرز میں ہوتی ہے در بہ در پیر رہی ہوتی ہے تو ان کی حلک کی جائے یا ان کو کوئی ایسا پلیٹ فارم بھی جائے جہاں پہ وہ ایکسس کرے انفرمیشن کی کیونکہ ان کے پاس اتنی زیادہ انفرمیشن ایکسس نہیں ہوتی ہے اور زیادہ تر ان کو ڈیرائے جاتی ہے کیونکہ انفرمیشن وجہ سے so if you guys can talk about this too because we are facing a lot of issues so please یہ بہت اچھا آپ نے سیجیشن دیا ہے کہ یہ انفرمیشن ضروری ہے لوگوں تک پہنچانی اور جیسے میں نے بتایا بیداری ابھی تک کام کر رہی ہے اور بہت اچھا کام کر رہی ہے اور بیداری تو ایک پرائیوٹ انسٹیٹوشن کہ لو انیشیئیٹیو تھا ہمارے شہریوں کا اسی طرح کراچی میں بھی ہیں انسٹیٹوشن ایک تو کرائیس سینٹر تھا جو اتنا کامیاب ہوا کہ پھر انہوں نے اپنے ساتھ ایک شیلٹر بھی شروع کر لیا اور وہ ابھی تک بہت اچھا جا رہا ہے اور گورنمنٹ کے بھی ہیں کرائیس سینٹر اور تنظیمیں بھی ہیں تو میں نے خیال ہے یہی جو ہمارا فورم ہے نا HRDN کا یہ جو پوسٹ ہے اس کے ثروح ہم گزارش کریں گے ان سب سے بھی اور جن سے میرا تعلق ہے میں ان سے کہوں گی بھی کہ یہ انفرمیشن ضرور دیں اور میں آپ سے بھی کہنا چاہوں گی کہ وہاں آپ کسی بھی جگہ رہتی ہو جاہے امریکہ میں جاہے میڈلیس میں یا جہاں پر بھی ہوں تو یہ ڈیجیٹل کانسیپ بھی آپ بڑا اچھا نکلا ہے اور لوگ اگر یہ جو رشتے لینے کے لیے ڈیٹنگ کے لیے ڈیجیٹل پلاتفارمز یوز کر لیتے ہیں تو اس کی بیک اپ کے لیے کیوں نہیں کریں گے تو آپ بھی اگر کوشش کرو کہ کچھ انفرمیشن اتنا ہی ہو چلو ہر ایک کے بارے میں نہ بھی وہاں دیوی ہونا تو آپ ایک جگہ کر سکو ایک فورم پہ جہاں کوئی ماں باپ جو ہیں اس لڑکے کا نام اس کا پتہ بیج دیں اور پوچھیں کہ بھئی اس کے اوپر کوئی ریپورٹس تو نہیں ہے تو پھر آپ لوگ فون مون کر کے پتہ کر کے تو خالی ان کو جواب دے دو پبلکلی نہ بھی دو تو یہ اس طرح across the boundaries بھی ہمارا بڑا اچھا کام ہو سکتا ہے آپ نے یہ چیز رہچنل دیا جی بلکل شکریہ خزمہ عزیز انفان آپ کا اچھی ریس ہے اگر آپ چیزیں چاہیں جی اسلام علیکم اسلام علیکم I was honoured کہ جب ڈاکٹر فاوزیا کینیڈا آئی تو میری ان سے ملاقات ہوئی تھی اگر ڈاکٹر صاحب کو یاد ہو تو جی تو ڈاکٹر صاحب میرا ایک question ہے کہ role of men in ending gender-based violence اس پہ بتائیے ہم کیسے engage کر سکتے ہیں کیونکہ میں ایک similar project پہ یہاں کام کر رہی ہوں working with survivors of domestic violence اور unfortunately میں نے بہت کوشش کی لیکن میں نہیں engage کر پار جس طرح میں نے سوچنا تھا کیونکہ آدمیوں کا بہت بڑا role ہے اس میں تو وہ آپ پلیز تھوڑی سی مجھے guide کیجئے کہ انہیں کس طرح engage کر سکتے ہیں جی ٹھیک ہے thank you اسما اور میرا خلا آپ کی ڈاکٹر کامران سے بھی اچھی باتشیت ہوتی ہوگی انہوں نے مردوں کے لئے بہت کام کیا ان کی کتاب کا بھی میں نے ذکر کیا saints and sinners ان کی کتاب ہے ابھی recently آئی ہے تو جو میں نے ان سے سیکھا ہے اور جو میں نے خود بات کی ہے ان کپل سے تو یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ ان مردوں کو یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ ان کے actions کا اثر کتنا گہرا ہوگا بچوں پہ اور یہ جب میں student تھی امریکہ میں پڑھتی تھی اور میں ان centers کے ساتھ کام بھی کرتی تھی تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے یہ پڑھا تھا کہ ان کا impact اتنا ہوتا ہے کہ بہت سی بچیاں جو پھر عورتیں منتی ہیں اور ان کے اوپر violence ہوتا ہے کہ کیا ان کے اپنے گھر میں بھی violence ہوتا تھا ماں باپ کے درمیان تو اگر تو بیٹا سیکھیں کہ ہاں بھئی باپ بھی violence کرتا تھا تو میں بھی کرلوں یہ تو ایک بات ہے جو ہماری logical mind نکالی لیتا ہے لیکن بیٹی اگر یہ دیکھتی ہے کہ باپ مارتا ہے اور ماں میری مار کھا لیتی ہے تو اس کے chances ایک victim ہونے کے زیادہ ہو جاتے ہیں یہ میں نے studies میں پڑھا تھا centers میں یہ studies ہوا کرتے ہیں کہ وہ بھی یہ سیکھ لیتی ہے کہ جب کوئی ساتھی مارے تو چپ رہنا ہے بولنا نہیں ہے اس کی شکایت نہیں کرنی ہے تو وہ مار کھانے کی اس میں ability کھانے کی ability کہلو یا susceptibility ضرور ہو جاتی ہے تو یہ مردوں کو سمجھانا مشکل تو ہے اور میں یہ بھی کہوں گی کہ ان اس وقت جب وہ violence کریں یا ان پر کوئی court case ہو اس وقت شاید ان کا سمجھنے کی faculty اتنی تیز نہ ہو جب عام حالات میں ان سے بات کریں تو شاید وہ زیادہ سمجھ پائیں تو اس لیے آپ جیسے لوگ اور آپ کی طرح کے اور لوگ جو ہمارے audience میں ہیں جو ان issues پہ کام کرتے ہیں تو ان کو میں یہ کہوں گی کہ آپ general talks اگر مردوں کے ساتھ رکھیں نہ کہ صرف جب واقعہ ہو جائے یا court ان کو سزا دے تو پھر جا کے انہیں جس سے ان کو اپنی guilty feeling بھی ہو اس کی بجائے اگر عام حالات میں ان کے لیے awareness talks ہوں تو شاید وہ زیادہ سمجھ پائیں بات کو اور اگر ان کو یہ بتایا جائے کہ ان کے بچوں کے اوپر بڑا دور اثر ہوتا ہے تو وہ شاید سمجھ پائیں اور پھر دوسری بات میں یہ کہوں گی کہ مردوں کو adults ہونے کے بعد ضرور نہیں کہ ہم ان کو change کریں جب بچپن سے ہم ان کی پرورش کرتے ہیں اور اس میں ماں کا بھی ہاتھ ہوتا ہے کہ ان کے غصے کا اظہار جو ہے وہ صرف physically نہیں ہوگا جس طرح ہم لڑکوں کو کبھی نہیں کہتے اگر وہ ٹھڑے مار رہے ہوتے ہیں دروازوں کو یا کوئی چیز ان کو بری لگی اس کو توڑ دیں گے یا کچھ کر دیں گے تو عام طور پر لڑکی اس طرح کرے تو اس کو زیادہ لوگ منع کرنے والے ہوتے ہیں لڑکا کرے تو اتنے نہیں ہوتے ہوگتے ہیں مردہ بھی کرنے تو اس طرح کیا بات ہے تو یہ جو ہماری bringing up میں changes لانی ہے نا اور ہم لے کر آئے ہیں ہم لے کر آئے ہیں ایسا نہیں کہ نہیں لے کر آئے دیکھیں نا اب پاکستان میں میں کہہ سکتی ہوں کہ ہاں آج کی عورت جو ہے وہ کہیں زیادہ assertive ہے جو بہت سال پہلے کی عورت تھی ٹھیک ہے اس میں کم کم نکل دی نہیں assertive لیکن آج آپ کو سکول کی بچیاں بھی assertive نکل دی ہیں وہ بھی کھڑی ہو کے اپنی rights بیان کرتی ہیں تو ہم نے یہ پرورش کے ساتھ کیا ہی ہے نا عورتوں کو تھوڑا مضبوط کیا ہی ہے نا تو ہم مردوں کو کیوں نہیں تھوڑا ہم کر سکتے میں docile کا لفظ تو نہیں کہوں گی لیکن ایسا ہو کہ غصے کا اپنی frustration کا اظہار جو ہے وہ physical نہ ہو باتوں سے ان کو باتیں کرنا سکھائیں کے لیے ایک universal solution ہوگا کہ مردوں کو ہم اس بات کی training دیں کہ ہر غصے کا اظہار ہر frustration کا expression جو ہے وہ physical نہیں ہوتا اور وہ confrontational نہیں ہوتا اور confrontation سے مسئلے بہت زیادہ حل نہیں بھی ہوتے negotiation سے ہوتے ہیں back and forth ایک دوسرے کو جگہ دینے سے ہوتے ہیں تو یہ عادتیں بالکل ٹھیک ہیں اور جتنی مائیں دیکھ رہی ہیں اور جتنے باپ دیکھ رہے ہیں ہمارے پروگرام ان کو تو میں پھر ضرور کہوں گی کہ آج سے وہ کام شروع کریں اور جو بیٹے ہیں ان کو یہ بتائیں کہ پیار سے بات کیسے کرتے ہیں کیسے negotiate کرتے ہیں جو بیٹیاں ان کو کہیں کہ تم نے پیچھے نہیں ہٹنا پیچھے ہٹنے سے مراد یہ کہ تم نے چھپانا نہیں ہے اپنے آپ کو گلٹی ثابت نہیں کرنا تو یہ چینج آ جائے گا تو بہت بڑا چینج ہے thank you thank you so much ہم کوشش پوری کر رہے ہیں کہ اس طرح کی discussions لے کے آئیں courageous conversations ہوں however آدمی اس میں آتے ہی نہیں ہیں دو یا چار ہی ہیں اور ہم کہتے ہیں چلنے شکر وہ بھی ہیں وہ کہیں آگے جا کے یہ بات پھیل آئیں گے ضرور یہ تھوڑا سا چیلنج تھا تو میں نے کہا آپ سے discuss کر لوں thank you بہت اچھا کیا اور آپ کو میں بتاؤں جس طرح آپ بات کرتی ہیں جب مرد فسیلیٹیٹرز بھی تیار کریں تاکہ وہ صرف مردوں کے گروپس کریں جس طرح ہمیں بیداری میں ایک چیز نے بہت help کیا تھا جو ڈاکٹر کامران نے جیسے میں نے کہا انہوں نے وہ سسٹم کو سارا ٹھیک بھی کیا تھا جو crisis center تھا تو مردوں کے سپورٹ گروپس کرتے تھے تو بارہ پندرہ مرد جو ہیں وہ اس میں register کراتے تھے دس ویکس تک ہر ویک ان کی class ہوتی تھی اور اتنی اچھی اچھی exercises کراتے تھے کہ ان کو اپنے بارے میں اپنی زندگی کے بارے میں پتہ بھی چلتا تھا اور پھر ان چیزوں کے بارے میں بھی تو وہ بڑا ہی successful گیا تھا بلکہ ابھی بھی میں جب اسلام آواز جاتی ہوں تو مجھے کامران کے support گروپس کے مرد کبھی کبھی ملتے ہیں تو وہ بڑا یاد کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ایسی دوستی ہماری ان مردوں کے ساتھ ہوئی تھی کے بھی تک ہم in touch ہیں تو یہ بھی آپ سوچنا کہ آپ کے جو کرانے والے لوگ ہیں نا وہ مردوں کو بھی train کرو اور all male گروپس میں کوئی حرج نہیں ہے وہ بھی ہوں mixed بھی ہوں thank you so much thank you very much جی بالکل جو ڈاکٹر فوزیا کا انہوں نے ذکر کیا male groups کا تو بالکل میرے تجربے میں بھی یہ یہ ہے کہ جب بھی ہم نے مردوں کو gender کی sessions کروانے میں involve کیے تو اس کے effect زیادہ اچھے آئے ہیں rather than جب ہم صرف مظلوم 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 خاتون کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو support groups بہت important role play کر سکتے ہیں ہمارے لیے اور ہم یہاں تو practice کرتے ہی ہیں پاکستان میں بسران ڈاکٹر کامران کا انہوں نے ذکر کیا تو باقی جگہوں پر بھی ہو رہا ہوتے تو آپ بھی اس کو دیکھ سکتی ہیں سلمہ صاحبہ کا مائک آن ہے اگر آپ کچھ پوچھنا چاہتی ہیں کیونکہ ہم نے ڈاکٹر فاؤزیا کا کافی ٹائم لے لی ہے but anyone else who wants to ask something تو ضرور you are welcome آخری دو questions ہم لے سکتے ہیں کیونکہ آپ آئیک آن ہے جی آپ آئیک آن ہے سلمہ جی اوہو اشبہ سفر مہمونہ مہمونہ نور کچھ 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 چاہ رہی ہیں جی 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 بات اسلام علیکم فاؤزیا اسلام علیکم مہمونہ نور مہمونہ پشاور کیسی ہیں آپ میں خیریت سینجی اچھا اس طرح فاؤزیا صاحبہ ابھی جو بات ہو رہی تھی اند میں ہم لوگ نے کافی آپ کو پتہ بھی ہے you've met us a couple of times تو آپ کو پتہ بھی ہے اور نور education trust جو ہماری sister organization ہے they have that میرا گھار also ٹھیک ہے نا تو کافی ہم لوگ gender sensitization وغیرہ کرتے ہیں لیکن یہ ہے کہ جب ہم gender based violence کی بات کرتے ہیں تو it should not be only about women اب ہم جب بھی بات کرتے ہیں تو بھی سے کہ مدر ان لاؤ نے یہ کیا وہ کیا وہ کیا ہمارے پاس there was one case of a lady she passed away decades ago لیکن I still give example who was burned by her life by her husband and mother in law she was not giving permission to the husband because she didn't have children and all that لیکن لیکن ایسے cases بھی ہیں unfortunately کہ جہاں پہ mother-in-laws کو جناب مار رہی ہیں پیٹ رہی ہیں برتن ان کے موہ پہ مار رہے ہیں so things like that so when we talk about violence and gender based so let's not just talk about women but the whole جو family ہے اس کی بہم بات کریں ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ آدمیوں کے ساتھ بھی تشدد ہوتا ہے اور بہت زیادہ ہوتا ہے اور بچارے وہ لوگ چپ ہو جاتے ہیں یا اپنی شرم جس طرح خواتین کو شرم آتی ہے اور وہ بھی پھر جھوٹ بولتے ہیں زرہ زرہ سی بات پہ جو ہے تو they start lying just like you know pretending women are pretending ہم تو گر گئے تھی سیڑھیوں سے گر گئی تھی اوہ دروازے کے ساتھ میں دیکھنی رہی تھی میرا سر ٹکرا گیا you know if they have blue eyes میں آپ کا پوائنٹ سمجھ گئی ہوں میں نے تھوڑا سا اس کا حوالہ بھی دیا کہ بھئی عورتیں بھی کرتی ہیں بچوں کے ساتھ خاص طور پر جو خامنوں کے ساتھ ہے نا وہ کئی رنگوں میں آپ کو ملے گا مطلب اگر ایک تو وائلنس کرنا تو ایک چیز ہو گیا بعض وقت اس کا جھوٹا الزام بھی ہو جاتا ہے تو وہ پھر آدمی کی بھی عزت جو ہے وہ اس کو لگتا ہے کہ وہ خراب ہو رہی گیا ایسٹرہ تو بات تھی کہ بات یہ ہے کہ جو بات انہوں نے کی تھی نا پہلے کہ بھئی کس طرح اپنے بیٹوں کو ہم اس پاتھ پہ ڈالیں تو میں کہوں گی بیٹوں اور بیٹیوں کو ہم ان کو یہ سمجھائیں کہ ہر چیز کانفرنٹیشن سے ٹھیک نہیں ہو جاتی یہ ہر چیز وائلنس سے ٹھیک نہیں ہو جاتی اس کے ایکسپریس کرنے کے بہت سے طریقے ہیں تو یہ بیٹوں اور بیٹیوں دونوں کو جاری رکھیں تو میرا خیال اچھا ہے مگر میں آپ کو ایک بات ویسے بتاؤں یہ اس لیے نہیں کہ میں آپ کی بات سے اگری نہیں کر رہی ہوں مگر میں اس لیے بتاؤں کہ میں نے زندگی میں پتہ نہیں یہ ایک کروڑ دفعہ اس موضوع پر بات کی ہوگی اور چاہے وہ گورنمنٹ ہو چاہے وہ عام شہری ہو لیکن بیچ میں سے ایک دو مرد ضروری بولیں گے یہ میں مزاک میں کہہ رہی ہوں بات ضروری بولیں لو جی میں تو خود اتنا پٹھتا ہوں اپنی بیوی سے اور ایک عجیب کھلکلا ہر سی ہسی پورے ہال میں دور جاتی ہے تو یہ میرا آپ کے ساتھ مطلب اگری کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ میں بھی یہ کہہ رہی ہوں کہ ہائے ہائے بیچارے بہت سارے مرد ہیں جن کو ان کی بیویاں بہت مارتی ہیں کیونکہ یہ ایک تھکا ہوا جوک ہے جو مرد عام طور پر ایسے سیمینارز میں ضروری کرتے ہیں اور یہ ایسا جوک ہے کہ جو میں خود مجھے یاد ہے میں تنگ آکے کہہ دیتی آپ لوگ نہیں تھکتے اس جوک سے ہم تھک گئے ہیں تو میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ان کو نہیں مار پڑتی ہوگی ہے کچھ لیکن یہ ایک ری ایکشن جس طرح جب عورت گھر چھوڑ کے جاتی ہے ابیوز سے تنگ ہو کے جو تو پہلا جملہ جو سسرال کے ساتھ آتا ہے یا میاں کی طرف سے آتا ہے وہ یہی آتا ہے جو اتنے لاکھ کی نگدی اور اپنے زیورات لے کے عورت جو ہے وہ گھر سے بھاگ گئی تو تاکہ آپ اس پہ پہنچے ہی نہیں کہ وہ تشدد سے تنگ آکے تیس سال کے تشدد سے تنگ آکے یہ اس طرح کا بھی ایک جملہ بن گیا ہے تو جہاں آپ ٹھیک بھی کہہ رہی ہیں میں یہ کہہ رہی ہوں کہ بی ویر کہ یہ اس قسم کا جملہ بن گیا ہے جو پٹ سے نکل آتا ہے کہ وہ ہو جی میں تو خود اپنی بیوی سے بڑا ٹرٹا ہوں سارے اردگرد بیٹھ کے اس طرح ہستے ہیں تو میں نے تو یہ کرونوں دفعہ سنا ہے مگر یہ میں نے جوک کی طرح سے سنا ہے فوزیت جی ہاں جی میں نے آپ کو دو تین ہے نہیں ہوگا میں اس پہ تو اگری کر رہی ہوں اس پہ میں اگری کر رہی ہوں مگر میں کہی ہوں بھی ہوں ہاں نہیں نہیں ہمیں ہمیں اگری کر رہی ہوں الحمدللہ ابھی جو ہے کیونکہ کافی مطلب فوردر لازٹ ٹوینٹی مور دن ٹوینٹی ڈیکیڈز کام ہو رہا ہے ان چیزوں پہ تو کافی مطلب اب آگئی ہے الحمدللہ لیکن there was one seminar i agree with you اور اس میں ایک بدا تھا کوئی پتہ نہیں ہے مجھے اس کا نام یاد نہیں it was somewhere in Queta کوئی اور فانڈیشن والا تھا تو اینیہا آپ کا مہدک ہے تک数ہ پہلا ہمارے کام ہو رہا ہے سکر ہی تکھ جو ہے ویڈیشن اس کی دیارے یہ چکھ چکر ہے کہ جناب وہ صاحب اپنی بیوی کو جو وہ سبح جاتے ہیں تو بند کر کے آتے ہیں پیچھس تالہ لگا کے آتے ہیں اور اور ہی شاکنگ وائلنس اینس Susan تو ایسے بھی ہیں ایجری ویڈیو لیکن ابتہ میں ہمotonی سوئلہ ہے کیاٹا ہم ایرلنس کے لئے میرے کریں گے ڈاکٹر کامران کا ایک کومنٹ ہے کہ کامران پر ہے ہرازٹке کیا گیا ہے اور ہمارے بھی تجربے میں آپ کا تجربہ زیادہ ہے اس پر ایک اور تھا کہ جی مدر ان لاؤز آمین آکا تھا کہ مدر ان لاؤز پر بھی بات کی جائے کہ وہ باگر ویزن بنتی ہیں بیٹوں کو کہتے ہوئے کہ جی وہ والنس ہو جائے تو یہ بھی ایک حقیقت ہے اور جس سوزیا نے کہا کہ مطلب ہمیں مردوں اور عورتوں پہ اور بچے اور بچیوں پہ کام کرنے کی ضرورت ہے تو نیسولی جہاں پہ مسکلینٹی وہ ہمیں مردوں میں نظر آتی ہے تو وہ ایلڈرلی ویمن میں بھی نظر آ رہی ہوتی ہے خرشید صاحب کا پوائنٹ لے کر پھر میں رہا خیال وائنڈ اپ کرتے ہیں خالد نسیم کا بھی ہاتھ اٹھا ہوا ہے I'm so sorry آپ کو کوئی جانے نہیں دے رہا تو اگر آپ اجازت دے تو دو پوائنٹس لے لیں آپ بلکل کر دیجئے because digital platforms کا یہی تو مزہ جب recording میں دیکھ رہے ہوں گے جب time ختم ہو جائے گا سننے والے کے پاس وہ بند کرتے ہیں تو it's okay آپ بات دیجئے خرشید صاحب آپ کچھ پوچھ سا چاہ رہے ہیں بتائیے السلام علیکم جی میں خرشید بانو ہوں اور فوضیہ مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے میں KP سے ہوں خرشید بانو دہوالور ارڈنائزیشن سے میں میں اب اپنی خوشی کا ایزار کیسے کروں کہ فوضیہ کی بہت عرصے بعد ہماری آمنے سامنے آپ دیکھ کے ان سے ملاقات ہوئی ہے میں یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ ہم لوگوں نے مین کلیشن کے نام سے ایک گروپ بنایا ہوا تھا تمام فارٹا کے ایکس فارٹا کے سٹوڈنس کا جن کو ہم نے صرف لڑکوں کو ٹرین کیا مختلف اس میں فیمل بھی تھی لڑکیاں بھی تھی لیکن اس سے اتنا فائدہ ہوا کہ جب ہم ان سے ملے یا ان لوگوں سے ہم نے فیڈ بیک لیا تو اس میں انہوں نے بتایا کہ ہم نے اپنی بہن کو خود ووٹ کے لیے لے کے گئے ہیں یا ہم نے نکاح کے وقت شور مچایا کہ آپ اور ہماری بہن کی ایج کام میں یا ہم نے یونیورسٹی میں اس کو ایڈمیشن نہیں مل رہا تھا تو میرا خیال نہیں ڈاکٹر کامران سے پوزیا سے جو چیزیں ہم نے سیکھی تھی کہ ایک دم ایک تھوڑا نہیں مارنا تھوڑی تھوڑی آہستہ آہستہ قدم لے کے چلنا ہے اس کی مثال میں خود نہیں ہوں کیونکہ میرے میاں نوشیرہ کے ایک گاؤں کے تھی مجھے امید نہیں تھی کہ میں آگے کام کر سکوں گی یا باہر نکل سکوں گی لیکن میرے بیٹے میرا پورا گھر چینج ہوا اور اس میں آہ فیمنسٹ مرد قیدہ ہوئے اور اب جب میں کم بولتی ہوں اور اگر کسی خاتون کے ساتھ یا کوئی اس طرح کا حادث ہو تو وہ مجھے کوئی کٹنگ ہوتی ہے نیوز کی یا ٹی وی کے وہ پکچر لے کے مجھے سینٹ کرتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ کیا ہوا ہے اور ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو میرا خالی چینج آتی ہے اب آئی بھی ہے ڈاکٹر فوزیا نے بہت اچھے ایکسپین کیا ہے کہ چینج آئی یا بخواتین بولتی ہیں لیکن ہمارے جیسے علاقوں میں جیسے کوئستان میں یا بھی کچھ ہوا ہے حادث ہوئے لوگوں نے بات بھی کی ہے لوگ کھڑے بھی ہوئے ان کو ان کو ان کی گرفتانیاں بھی ہوئی ہیں بات ہو رہی ہے لیکن ٹائم کے ساتھ ساتھ ہوگی آہستہ آہستہ ہوگی تو یہ میرا خالی یہ سلسلہ یہ سفر جاری رہے گا سلتا رہنا چاہیے چلتا رہنا چاہیے اور خرشید آپ تو خیر اچھے کام کرتے ہی رہے اور وائلنس کے اوپر خاص طور پر آپ کی بیٹی بیٹا ان کی بھی میں بڑی گواہی دوں بڑے سینسٹائز ہیں اور بڑا اچھا کام کر رہے ہیں تینکیو تینکیو سو مچ یہ امی کی اور آپ سب کی حوصلہ افضائی تھی کہ ان بچوں کو میں نے پڑھنے کے لیے بھی بڑھائے بھیجا میرا خالے میں بہت کچھ ہے کہنے کو لیکن انشاءاللہ جب آپ آمنے سامنے ہوں گے تو بہت کچھ اور بھی شیئر کرنے کا موقع ملے گا تینکیو سو مچ بہت شکریہ خرشید دیکھیں ہمیں آہ لائف سٹوریز بھی مل رہی ہیں اور یہی ایک hub بنے گا انشاءاللہ اور ہم آپ سے خرشید الگ سے بھی بات کریں گے کہ آپ کو ہم دوبارہ ایک ایک موٹیویشنل اس میں بھی لے سکیں اور اچھا ڈیل کے باقی ممبرز کے ساتھ بھی آپ کی سٹوری آپ کی کیس ٹیڈی شیئر کر سکیں خالد نسیم صاحب آپ مچ کہنا چاہتے ہیں جی اسلام علیکم آہ تینکیو مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ بہت زیادہ ٹائم لگ رہا ہے اور لیکن اور اتنی ڈسکشن ہو چکی ہے کہ اس میں ایڈ کرنا یا مطلب اس میں کوئی اتنا کچھ رہے نہیں گیا میں بہت ایڈ جس ڈیل کے لئے کامنٹس کے میں اتنی خوش ہوں ڈاکٹر فوزیا کو دیکھ کے کہ انہوں نے آج باقاعدہ سے مطلب در وز اگیپ ہمیں تھوڑی بہت چیزیں سننے کو ملتی تھی لیکن اندازہ نہیں ہو رہا تھا اور دس وز سچا سچا گود ڈسکشن انفرچنٹلی بیچ میں میری ایک بہت امپورٹنٹ کال آگئی تھی میں نے تھوڑا سا حصہ مس کیا تو وہ کنٹینیوٹی میں مجھے پتہ نہیں کہ کیا چیزیں میں نے مس کی ہیں لیکن the gist of it I got it میں تھوڑا سا بس یہ ایڈ کرنا چاہی تھی کہ ریسنٹلی جو ڈاکٹر کامران کی جو کتاب آئی نا اور اس کو میں نے پڑھا اور تھوڑا سا ہمارا اندازہ ہوتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے معاشرے میں تو ہمیں ایک انسائٹ ہوتی ہے لیکن practically یہ دیکھیں اس کے وہ root cause جو ہے نا وہ آدمیوں کی ایک inferiority complex کے اندر یہ ہیں ہم ہمارے معاشرے میں کمزور عورت تو خیر یا uneducated یا جو اس طرح کے وہ ماحول میں اگر وہ ہو تو وہ تو ایک وہ ایک fact ہو سکتا ہے کہ چلو کمزور پہ کسی کے بس چلتا ہے اس کو control کیا گیا ہے لیکن ہمارے جو معاشرے میں جو high professional level پہ یا highly educated اگر وہ کسی صورت اپنے husband سے یا گھر کے کسی مرد سے آگے نکل جائیں تو پوری family as a whole اس عورت کو نیچے لانے کی کوشش کرتے ہیں اس کو مطلب this is a rule کہ اس کو تو مرد کی achievements کے level cross ہی نہیں کرنا اور اگر اس نے کہیں پہ کر لیا تو there will be so many forces to create a denial کہ یہ نہیں ہو سکتا and i think اس کی وجہ سے بھی بہت ساری problems ہوتی ہیں تو these are the problems with like highly professional people as well as جو ہمارے گھریلو خواتین اور اس طرح کی وہ ہیں اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اس کا solution کہاں سے start ہوگا لیکن خود میں میں کینیڈا میں رہتی ہوں میں belong کرتی ہوں خیبر پختنخواہ سے میرا تعلق ایک قبائلی علاقے سے ہے تو میں نے ایک spectrum دیکھا ہوا ہے اور میں نے یہ دیکھا ہوا ہے کہ آپ نے تھوڑا سا اس پر touch بھی کیا تھا کہ گھر میں اگر کسی لڑکے نے کسی سے بدتمیزی کی تو وہ اس کو وہ کہتے ہیں کہ اور اگر کوئی اس کو snub کرے تو وہ کہتے ہیں نہیں اس کو چھوڑو اس کو اسی سے ہی تو یہ تگناہ ہوگا مطلب اس کی brought up اگر اس طریقے سے ہے کہ اس نے اگر بدتمیزی کی یا کسی کمارا تو یہ اس کی power ہے تو i think this is a known discussion so i don't want to go into that لیکن کہنے کا یہ مقصد ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کو ہم کہاں سے پکڑیں گے اس چیز کو ختم کرنے میں تو جب میں ڈاکٹر کامران کی وہ کتاب اور وہ وہ دیکھ رہی تھی تو ہمیں اس چیز پہ بہت فوکس کرنا ہے کہ جہاں جہاں اس کی وہ root causes ہیں کہ مرت کی اس چیز کو ہم define کریں کہ اس کی strength اس میں نہیں ہے کہ وہ کسی کو مارے اور گھروں میں یہ یہ message ہو کہ آپ اپنے بچوں کو کو اس طرح سے raise نہیں کریں so we have to include the the جو جو source ہے violence کا اس کو include کرنا ہے تاکہ اس کو awareness ہو ہم تو عورتوں کے درمیان اور اس طرح کر لیتے ہیں and the violence is not only towards like آپ نے family unit کی بات کی ہے میں نے بہنوں کی طرف violence کو دیکھا ہے اور simple simple as that کٹ کے یہ کچھ اپنے گھروں کی examples ہیں کہ بہنیں جو ہیں وہ traditions میں وہ خود شادیاں نہیں کرتی ہیں وہاں پہ یہ طریقہ ہی نہیں ہوتا کہ آپ خود کہیں کہ بھئی میں نے فلامر سے شادی کرنی ہے لیکن بھائی جو ہیں اپنی شادیاں بھی کر لیتے ہیں بلکہ دوسری دوسری بھی لے آتے ہیں بہنیں بیٹھی رہتی ہیں just because کہ بھائیوں نے کچھ نہیں کہا تو and you know they are just they are just sitting like getting old or to behoot زیادہ اس کا ایک سپیکٹرم ہے میں صرف بس یہ کامنٹ کرنا چاہی تھی کہ the great work you are doing جو خواتین کے بارے میں awareness لیکن ڈاکٹر کامران نے جو initiative لیا تھا i think this is this is that's where we have to work more اور میں آپ کو دیکھ کے بہت زیادہ خوش ہوں میں اسلامباد میں تھی جب آپ کا میں نے program attend کیا and you know the unfortunate thing happened just like the next day اور اس سے اب تک میں مدلہ میں نے آج آپ کو بہت اچھی طریقے سے دیکھا and i'm so glad to see you thank you so much thank you اور سب دوستوں کی اچھی wishes ہی ہیں جس سے میں recover اور اتنی اچھی طرح کی یہ ہوگا level پہ بھی اور جو individual level پہ بھی وہ سب بدلیں گے ہم ساتھیوں کے لیے صرف یہ information ہے ہمارے ساتھ which is very good میرا یہ plan ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے آپ جیسے ساتھی جن کے پاس یہ معلومات اور تجربات ہیں تو ان سب کے ساتھ مل کر ہم ہماری پوری کوشش ہوگی HRDN کے platform سے بالکل آگے چلیں گے HRDN کے ساتھ always available اور جو میں ایک punch line یہ کہہ دوں کہ ہمیں نہ team بن کے کھیلنا ہے ہم جو پاکستانی citizens ہیں organization ہمیں team بن کے کھیلنا ہے تب ہمارا impact زیادہ ہوگا exactly exactly بہت بہت شکریہ نہ چاہتے ہوئے بھی اللہ حافظ ہماری طرف سے اور آپ کو ہم پھر ایک دفعہ انشاءاللہ مدھو کریں گے thank you very much اللہ حافظ اللہ پاکستان زندہ اللہ حافظ اللہ حافظ